بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج انشاءاللہ ہم فروری کے نیکسٹ کرنٹ افیر ایمزی کیوز کے بارے میں پڑھیں گے اور اس ایمزی کیوز میں ہمارے پاس انکلوڈ ہوگی ایکانمی سپورٹ سائنس اینٹیکس پرسنس نیوز سامنس اینٹ کانفرنسز فار آلی کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن سو نیٹس سٹارٹ کرتے ہیں فرس ایمزی کیوز ہمارے پاس ہے ویسٹو کنٹری سٹارڈ ہز نیویز جوائنٹ ایکسرسائز ان دی فلپائن سی فلپائن سی میں بحری مسترکہ مشکہ کن دو ممالک نے سٹارٹ کی ہے سو ایس آنسر اس جاپان اینڈ یو ایس اور ان کا پرپس کیا ہے ان ایکسرسائز اس کا سو ایس پرپس اس شو آف فورس ان رسپانس تو اور اس موقع پر یو ایس ریل ایڈمیرر کارلوس نے کیا ڈسکرائب کیا اس جوائنٹ ایکسرسائز کو سو انہوں نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے ایک گریڈ ریہرسل اپرچنیٹی نیکس سیم سیکوز ہم دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہنگری نے اس ڈیل کو ایسیپٹ کیا اور یوکریڈین پریزیڈنٹ ولادیمر زیلینس کی ویلکم دی نیو فنڈنگ سے اٹھ مول سٹرینٹن دی کنٹری ایکنومک اینڈ فائنینشل سٹیبلی اور اس ڈیل کے بارے میں کچھ ایپورٹن ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوئی اور اس کا پریمری پرپس کیا ہے اس ڈیل کا ایکنومک اینڈ فائنینشل سٹیبلیٹی اس ویٹر اربان ایکنومک ایکنومک اینڈ سٹیبلیٹی ایکنوم آپ ایکنوم ملوک دی کنٹر اربان خواست کرنا ؟ انہوں نے پیکج کیوں بلاگ کیا تھا ایکنمن به سیار کرنا اس ویڈ پیر اور اکرام�сть آپ امہ دیکھتے ہیں ویڈ پاکسان کریار کیا its first international operation from Islamabad to Sharjah UAE تو یہ کونسی پاکستانی کیریئر ہے جنہوں نے یہ سفر سٹارٹ کیا ہے Islamabad to Sharjah so its name is Fly Janna Fly Janna نے سفر سٹارٹ کیا ہے direct from Islamabad to Sharjah in United Arab Emirates اور یہ سٹارٹ ہوگی 17 فروری 2014 سے next MCQs ہمارے پاس ہے when is the 7th agriculture census of Pakistan's schedule to be conducted پاکستان کی ساتھویں زیری مردم شباری کب کرائی جائے گی so یہ ابھی ہونے جا رہی ہے in June 2024 میں اس کے بارے میں تھوڑا سا agriculture details دیکھتے ہیں پاکستان کے so which organization is responsible for conducting 7th agriculture census in پاکستان so its answer is پاکستان bureau of statistics and when did the first provincial meeting for the 7th agriculture census take place and where so it is take place on 1st february 2024 in Sin what percentage does the agriculture sector contribute to Pakistan's GDP according to the state according to the information provided so it is 23% and how long it has been since the last agriculture census was conducted in Pakistan before the 7th agriculture census so its answer is 13 years next MCQs ہمارے پاس ہے what is the total value of Pakistan exports in January 2024 January 2024 پہ پاکستان کی کل برامداد کتنی ہے so its answer is 2.786 billion یعنی January میں پاکستان نے total اتنی برامداد کی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل دیکھتے ہیں what is the percentage increase in پاکستان exports in January 2024 compared to the January 2023 so it is تو ان میں increase آیا ہے 26.9% and during the same period how much did the import decrease in January 2024 compared to the January 2023 so import پہ کتنی کمی آئی ہے so import پہ کمی آئی ہے 4.5% and what is the trend deficit in January 2024 compared to 2023 so it is 1.879 billion and what is the total trend deficit during July 2 January 2024 so it is 12.244 billion next time سیکیوز ہے what is the name of ایتھوپیا first ever planned that italy has handed back ایتھوپیا کے پہلے تیارے کا کیا نام ہے جسے ایتھوپیا نے ابھی recently ایتھوپیا کو واپس کیا ہے so its name is تی ہے یہ first ever plan تھا جو کہ ایتھوپیا نے بنایا تھا اور اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل دیکھتے ہیں when was the plan تھی ہے originally built so it is built in 1935 میں یہ ایتھوپیا نے بنایا تھا and why was the plan taken to italy in 1935 according to the historian so its answer is after the invading force of fascist dictator بینیتو مسالونی occupied ایتھوپیا یہ اس وقت انہوں نے جب ایتھوپیا کو invent کیا تھا اس وقت انہوں نے capture کر دیا تھا and who officially announced the hand over of the on social media so its answer is احمد دن next time سیکیوز ہمارے پاس ہے where the پانی دو ووٹ لو کمپین سٹارٹ so یہ مہم کہاں کوٹلو لنڈی کوتل میں next mcq ہمارے پاس ہے where the candidate of na8 and pk22 constituency was fatally shot by unidentified government so اس candidate کو جو na8 سے اور pk22 سے election کے لیے کھڑا ہوا تھا تو اس کو کہاں پہ شہید کیا گیا ہے by the unidentified government so its answer is بجوار اور ان کا نام ریحان زیب ہے independent candidate تھے pti اے کے ہمارے اعتیاف تھا اور یہ election لڑائی تھے انہیں 8 and pk22 constituency سے جس کو شہید کیا گیا next mcq ہمارے پاس ہے what is the punishment awarded to the عمران خان and his wife in تشا خانہ reference case so its answer is 14 year regress imprisonment سو تشا خانہ reference case میں ان کو 14 سال کی سزا ہوئی ہے اور ان پہ الزام یہ ہے کہ the illegal acquisition and sale of precious gift received from the various foreign states and what is the amount of the fine imposed on عمران خان and his wife so its answer is 1.57 million next mcq ہمارے پاس when will the ptai conduct its so ابھی ptai intraparty election کے بارے میں تھوڑا دیکھتے ہیں کہ یہ مشکلات ان کو کیوں پیش آئی election میں so why did the ptai decided to hold fresh intraparty polls so the main reason to change the election symbol and what even led to ptai losing its election symbol bad bad انہوں نے کیوں lose کیا تو یہ ہوا سپریم court کے ورد سے کیونکہ انہوں نے intraparty election نہیں کرائے تھے and what was the reason for the invalidating ptai intraparty polls in december last year so its answer is irregularity in the polls and what did the ptai and what did the ptai fair would happen if the election symbol bad could not be restored so its answer is descendant member will join other parties and how can registered ptai member cast their vote in the intraparty polls so its answer is both in person and through rapta what will be the result of the intraparty polls will be officially announced so it will be announced on February 6 next mcqs ہمارے پاس ہے نگران وزیر خارج جلیل اباسی جلانی اس وقت تیسرے یورپی یونین انڈو پیسیفک وزارتی فورم میں شرکت کر رہے ہیں so its answer is brussels brussels میں وہ شرکت کر رہے ہیں تھرڈ یورپی یونین انڈو پیسیفک منیسٹرل فورم میں جو کہ دو فروری سے سٹارٹ ہوئی ہے brussels میں سو اسی طرح زبر دس ویڈیوز کے لئے سبسکرائب سٹارٹ اکرام اور اپنی رائے کا اظہار کمیٹ باکس پہ ضرور کیجئے گا تھینک یو ویری مچ